ہلو سو اس کے لیکٹرنٹ سرکو آپ کا سوائے تو سو کیسے ہیں آپ سب بھی آسے کرتے ہیں ہم بہت اچھا ہوں گے دوستو آپ ہمیں ساتھ چھی رہو گے دوستو کولر کی موٹر آئی ہے ریپیر ہونے کے لیے اس میں کیا ہے کسٹومر نے عجیب طریقے سے فالد ہوتا ہے کسٹومر کہہ رہا ہے جیسے ہم اس کی مین لائن میں تار لگاتے ہیں ہمیں کرتی ہے چلو ٹھیک ہے ہمیں میں اس نے دیکھا کہ یہ جامبی نیوری کنڈنسر اس نے چینج کرا کیپسٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے ہی اگر ہم الٹے ہلکا سا ہاتھ لگا دیتے ہیں تو الٹے چلنے لگتی ہے سیدھا ہاتھ لگتے ہیں تو یہ سیدھی چلنے لگتی ہے اس کا مطلب دوستو ہم موٹر کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے یعنی کہ سٹارٹنگ وائنڈنگ میں کچھ نہ کچھ پروبلم ہے تو دیکھیں میں آپ کو پہلے ابھی چلا کے دکھاتا ہوں کیونکہ دیکھیں دوستو دکھانا جروری ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں لائن تا لگتی ہے جیرو پنٹ سیون ایم پر لینے لگا دیکھیں میں الٹے طرف کو انٹی کلوگ وائچ گھما دی ہلکا سا یہ دیکھیں گھومنے لگی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں الٹے طرف کو گھومنے لگی ہے موٹر ٹھیک ہے اب پوری جان لگا رہی ہے کوئی دکت نہیں پھر چلتی رہتی ہے کیونکہ کسٹومر ایتنے ایکسپرمنٹ کر کے لاتے ہیں آج کل بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں کسٹومر بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں سے ہاں پہ آف کرتا ہوں بند کر دی اب میں دیکھیں اس کو چلا ہوں گا دوبارہ سے اب میں سیدھے طرف کو آپ کو چلا کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیدھے طرف کو چل گئی پہلے الٹی طرف کو چلی تھی پھر سیدھے طرف کو ملک کدھر کی طرف کو چلا لو اپنی اچھا ہے دوستو اور دوستو اپنے آپ ہی یہ سیلف اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے جیسے سیلف اسٹارٹ ہونی چاہیے اون کرتی تو دوستو اس کا کیا ریجن ہے موٹر گندر کیا پروپلم آئی ہوگی یا ہماری کس سمجھ سے کیپسٹر کمجور ہے یا کیپسٹر میں کوئی دکھت ہے تو یہ ساوی چیزیں بھی ویریفائی کریں گے اور اسے ٹھیک کریں گے ایسی پروپلم میں آپ کو کیا کیا ٹیسٹ کرنا چاہیے پوری ڈیٹیل میں آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کو لاشٹک بنے رہا ہے کافی اچھے سمجھ مانے والا ہے آپ کو دوستو ویڈیو کو اچھے سے لاشٹک دیکھنا اور جو ہمارے چینل پر بندے نئے ہو پلیز دوستو سبسکرائب کر لو بلکل فری ہے انڈین چینل ہے یوٹیوب کا آپ کو بلکل ایسا کوئی بھی چینل نہیں ملے گا جس پر آپ کو اللہ اونڈر کام سکھایا جاتا ہو کیونکہ ہم ایمپلی فائر سے ریلیٹیڈ اوم ٹیٹر سے ریلیٹیڈ ایل سی ڈی آئی موڈر بورٹ پورا مطلب پورا کمپلیٹ تو دوستو سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے فیجیکلی کوئی تاہ تو نہیں ٹوٹ رہا ہے یا کیپیشٹر مطلب جتنا ہی باہر سے میٹیڈیل ہے اس میں کوئی دککت تو نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کیپیشٹر کی کیپ اتار لیتے ہیں بہت ٹائٹ لگا رکھئے تو دیکھیں کیپ اتار گئے ہمیں دیکھنا کوئی تاہ تو نہیں ٹوٹ رہا ہے دیکھیں کوئی بھی تاہ ٹوٹ نہیں رہا ہے دونوں وائر آرام سے لگے ہوئے ہیں کوئی دککت نہیں ہے یہاں پہ وائر تو جو ہنٹ ہے نہیں کیا فیجیکلی سب ٹھیک ہے ایک بار ہم یہ کیپیشٹر کو ایک بار نکال کر دیکھیں جو کہ ساڑھے تین میف سے چار میف کا ہو سکتا ہے تو یہ ساڑھے تین میف کا ہے تین پچاس میف کا ہے تو اس کیپیشٹر کو ایک بار ٹیسٹ کر لیں کہ یہ ویک تو نہیں ہے یا اوپن تو نہیں ہے یہ کام میں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو اس کیپیشٹر کو ٹیسٹ کریں گے میٹر دوارہ تو میٹر سے اس کو ٹیسٹ کریں گے یہ خاص کر کیپیشٹر میٹر ہوتا ہے تو اس سے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اگر اسے آپ خرید ہوگے تو یہ آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے ان لائن دیکھیں دوستو میں یہاں پہ پروب کو لگایا بیس میرے پہ سیٹ کرتا ہوں سوری میٹر کو اور یہاں پہ میٹر کون کیا ابھی جیرو جیرو ہے اب کیپیشٹر کی ویلیو دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی شفٹ تو نہیں ہے تو پروب لگا دی ہے میں نے دیکھیں تری پینٹ پچیس آرہی ہے ہلکا سن نبھو دین نا جکسہ بیک ہے کم سے بس دس ایک پرسنٹ بیک ہے وہ آپ کی کوئی دککت نہیں ہے اس کیپیشٹر سے موٹر آرام سے چل سکتی ہے کوئی دککت آنے والی نہیں ہے کیونکہ تین پچاس کا ہے تین پچیس ریڈنگ آرہی ہے تو کوئی دککت نہیں ہے تو دوستو کیپیشٹر اکی ہے تو اب چیک کریں گے موٹر کو موٹر کے جہاں پہ یہ وائر لگ رہے ہیں کیپیشٹر کے کنٹینوٹی موڈ پہ ملٹی میٹر کو لگا کے ان پہ ہمیں ریڈنگ چیک کرنے ہوگی اگر ریڈنگ آتی ہے تو ہماری کوئل اکی ہے نہیں آتی تو کوئل بریک ہے یا وائر بریک ہے یا دوستو ہمارے کوئل فک چکی ہے دیکھیں پہلے رننگ کی چیک کرتے ہیں دیکھیں رننگ پہ ریڈنگ دوستو آ رہی ہے رننگ میں موٹے وائر ہونے کی وجہ سے اومز کم ہوتے ہیں اور سٹارٹنگ میں وائر جادہ ہونے کی وجہ سے اور بریک ہو جانے کی وجہ سے دوستو تھوڑے سے یہاں پہ ریڈنگ جادہ آتی ہیں دیکھیں دوستو یہاں پہ کوئی ریڈنگ ہی نہیں آ رہی ہے سٹارٹنگ پہ کوئی ریڈنگ نہیں ہے یہ سٹارٹنگ کی وائے نکلی ہوتی ہیں رننگ سے لکے بھی آتی ہیں کومنٹ ارے سٹارٹنگ ٹھیک ہے نا تو اس میں سے دوستو ایک طرح سے کہا جائے تو سٹارٹنگ کی وائنڈنگ کی یہاں پہ کوئی بھی ریڈنگ نہیں آرہی ہے تو اس کے اندر موٹر کے کوئی سمجھیا ہے کیا سمجھیا ہے وہ کھول کے دیکھیں گے کیونکہ سال فرکر نی ہے اب جلدی سے میں اپے گوٹی جو ہے وہ کھولتا ہوں یہاں پہ میں اس کے نٹ کھول لیتا ہوں سب ہی یہاں پہ نٹ والد جو لگے ہیں اس کے کھول لیتا ہوں اسٹرڈ تو ہم نے کھول لیا ہے دیکھیں موٹر یہ دیکھیں دوستو موٹر تو ہمیں فکی ہوئی نہیں لگ رہی ہے موٹر کلین لگ رہی ہے اندر سے صاف لگ رہی ہے کوئی دککت نہیں ہے کیونکہ فکی ہوتی تو کالی پڑ جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور ہیٹ پہ بھی چلی ہوئی نہیں ہے جیسے پیپر پنگل جاتے ہیں کرارے ہو جاتے ہیں ایسا بھی کوئی ایشیو نہیں لگ رہا ہے دیکھنے میں تو پروگلم کہاں ہے ابھی دیکھیں گے تو دوستو اسے ہمیں یہاں پہ نکال لیتے ہیں باہر پہ اسٹمپنگ کو باہر نکالتے ہیں اس کے وائر کو اندر کرتے ہیں جیسٹ یہ جو کیپیسٹر والے وائر ہیں اس پہ ہمارے ریڈنگ نہیں آ رہی ہے تو اسی وائر کو ہم ٹیسٹ کریں گے اندر سے یہ بریک تو نہیں ہے یا ہمارے خراب تو نہیں ہو چکے ایسا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کوپر کے وائر لگا دیتے ہیں ایلومینیوم کی وائنڈنگ پہ اس سے کیا ہوتا ہے کافی دن بعد کاربن جم کے وہ ہمارے دوستو بریک ہوتا ہے کیوں کوپر اور ایلمونیوم کی کبھی نہیں بنتی اگر ان کی کوپر ایلمونیوم کی بنانے تو اس کے بیچ میں ہمیں جوئنٹر لگانا پڑتا ہے نٹ بولٹ والا جبکہ وہ دوستو اس میں نہیں لگا جا سکتا ہے وہ پوشیبل نہیں ہے پوشیبل بھی ہے تو دوستو نگاتیں نہیں ہیں کیونکہ جب خراب ہوئے گی جب بھی تو آپ کے پاس آئے گی کیونکہ جللی جللی اگر آپ نے پرمنینٹ ٹھیک کر کے دی بہت سے سوچتے ہیں کہ پرمنینٹ ٹھیک کر کے دی تو واپس ہی کانس آئی لیکن دوستو یہ گلت ہے کسٹومر کوام جینوین کر کے دو بڑھیا طریقے سے کر کے دو اب میں آپ کو کیا بتاؤں گا اس کی پرمنینٹ لائپ بتاؤں گا جب تک موٹر نہیں پھوکے گی جب تک وہ لیڈ خراب نہیں ہوئے گی میں آپ کو بتاؤں گا ایلمونیم کی اگر آپ کی دوستو وائنڈنگ ہے یہ جاہتر ایلمونیم ہی آتی ہے ایلمونیم کی وائنڈنگ ہو رہی ہے ایپ کی موٹر میں اور اس پہ تو دوستو آپ کو ایلمونیم کی ہی وائر نکالنی لیڈ جو ہوتی ہے مین تو دوستو بہت سے کیا کرتے ہیں ایلمونیم کی پر کوپر کی لگا دیتے ہیں وہ گلت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوپر ایلمونیم کا دی نہیں بنتی تو انہیں یہاں سے ہم جلدی سے اٹھاتے ہیں دیکھیں آرام سے نہیں لکھڑ گئے کیونکہ یہ کیا ریجن ہے وہ گل چکے ہیں وہ بالکل بریک ہو چکے تو گل گئے دوستو ہم کیا کریں گے یہاں پہ دو وائنڈ نکل چکے ہیں ان وائنڈ پہ ہم تھوڑا سا بلیڈ سے ہلکا سا سکریچ کرتے ہیں ان کی پولیس اتارتے ہیں اور ریڈنگ چیک کرتے ہیں ریڈنگ نہیں آتی ہے تو دوستو ٹریک کریں کوئل کوئی سی ہماری کہیں سے بریک تو نہیں ہو چکی ہے یا جوئنٹ تو نہیں کٹ گیا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے نا ویسے جادہ تر جو ایسی سمجھا بنتی ہے اس میں یہی بنتی ہے کہ ایلمونیم کی وائنڈنگ ہوئی موٹر پہ کوپر کی لیڈ لگا دیتے ہیں اس سے یہی غلطی ہوتی ہے دکت ہوتی ہے چھے سے سات مہینے میں ہی موٹر خراب ہو جاتی ہے مطلب آپ کے لئے تو خراب ہے ہمارے لئے وہ صحیح ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس پہ ریڈنگ آنا بند ہو جاتی ہے کیونکہ ایلمونیم کوپر کی نہیں بنتی ہے جو اس میں ویڈیو دارہ اتپن ہوتی ہے تو کاربن بننے لگتا ہے یہ دیکھیں دوستو ریڈنگ آجی ہے دوستو تریشت اومس آ رہے ہیں اس کا مطلب دوستو موٹر میں فکی ہوئی نہیں ہے نہ چپ کی ہوئی ہے یہ ہماری ٹھیک ہے تو دوستو ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھوڑی سی لیڈ لیں گے ایلمونیم کی یہاں پہ ایلمونیم کی ڈوری لیے میں نے تو ایلمونیم کی وائنڈنگ پہ ہی کروں گا اس کو اس میں ایک دو سلیو چڑھا لیں گے اور اس کو لگا دیں گے یہ دوستو ہمارا کلیر ہو گیا ہے کہ موٹر ہماری اوکے ہے یہ فالٹی سی وجہ سے آرت آپ دیکھیں دوستو جب تک ہمارا کیپیسٹر اس کو چلانے کے لئے سٹارٹنگ میں نیوو ہمارے نورت اور ساؤتھ مینگنٹ صحیح نہیں بنائے گا تو موٹر یہ سوچے گی اس میں نورت اور ساؤتھ برابر رہیں گے مطلب ایسا رہے گا کہ آپ کدھر کو بھی چلا ہوگا دھر کو چل جائے آپ نے ابھی دیکھئے کٹی کاٹنے کی مسین جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جس میں کیپیسٹر نہیں ہوتا کدھر کو بھی چلا لو دھر کو چل جائے گی چونکہ اس میں دوستو رننگ کے ہی وائر اتنے ہیوی طریقے سے ڈالے گئے ہوتے ہیں کوئی اس میں سٹارٹنگ والی نہیں ہوتا کیپیسٹر والی بھی آتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کیپیسٹر والی نہیں ہوتی لیکن دوستو جو آپ کی اس طرح کی موٹر ہوتی ہے اس میں دوستو رننگ رننگ ہوتی ہے جس میں سٹارٹنگ اور رننگ ہو جب تک سٹارٹنگ و آئنڈنگ کام نہیں کرے گی اچھے سے میگنیٹک فلکس نہیں بنے گا جب تک دوستو کیپیسٹر جان نہیں لگائے گا اسے چلانے کے لیے ٹھیک ہے نا اب یہ کیپیسٹر اس میں سے دوستو بریک ہو رہا تھا اندر تک لیڈ تک وائر نہیں ملہا کرنٹی نہیں پچھا پارتا وہ سوری وولٹیج نہیں پچھا پارتا تو دکت تو دوستو بنے گی آپ کی وہی پہ ہولڈ رہے گی تو اس کا ریزن دوستو یہ تھا ہماری وائر بریک دیئے تو دوستو ہم یہاں پہ الومینیم کی ہی وائننگ لے ہیں کیونکہ دیکھیں کیا کرتے ہیں بہت سے ویڈیو کو شروع میں ہی پوز کر ملہا تھوڑی بہت دیکھ کے چلے جاتے ہیں یہ نہیں سیکھتے اس ویڈیو کے اندر اس سے ریلیٹیڈ جانے کتنے فالٹور میں آپ کو کیلئے کلیئر کر کے چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے نا اب وہ چیز بہت سے نہیں سوچتے ہیں تو اگر اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے تو پورا دیکھا کرو کیونکہ آپ کو کچھ نوالیج ملے گا کچھ نیا سیکھنے کو لے گا کوئی نہ کوئی میں ایسے بچ بچ میں ٹپس دے دیتا ہوں جو کی آپ کے لئے ہمیسا ہیلپ پول ہوتے ہیں دیکھیں دوستو وائرنگ کرتے سمیں بہت سے کیا کرتے ہیں اس وائر کو ہلکا سا لپیٹا اسے چھوڑ دیتے ہیں اسے لپیٹنے کے بعد وائر پہ لپیٹ کے جو ایکسٹا وائر اسے گول گول گھما دینا ہے اس سے کیا ہوگا اگر کسی ویسے وائر کھچ بھی جاتا ہے تو ٹوٹے گا نہیں جلدی سے اسے سلیو پہ ہی گھما دینا ہے سلیو پہ وائر اککے اسے باریک والے وائر کو گھما دینا ہے تو جتنا بھی جور ہوگا سلیو پہ ہوگا دوستو وائر پہ چھوڑ نہیں ہو پائے گا نہیں ٹوٹے گی نہیں اور جب بھی یہ آپ دوستو وائر کر رہے اس سے نیچے آپ کپڑے والی کوٹن والی ٹیپ ہوتی ہے اس کو لگا کے تب اوپر وائر کو رکھنا ہے اگر آپ دریکٹ دوستو وائنڈنگ پہ دریکٹ وائر کو رکھتے ہو تو دوستو اس سے دکت بعد میں پھر بنے گی گرم ہوئے گی وائنڈنگ اگر ہمونے کے بعد دوستو سیدھا وائرنگ ہماری بسٹ ہو جائے گی تو وہ دکت بنتی رہے گی ایک بار نیچے سے ٹیپ ایک بار اوپر سے ٹیپ یعنی کی جو وائر ہے وہ پورا ٹیپ سے ڈھکا ہونا چاہیے اور اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ دھگا باندھ کے اسے لپیڑ دینا ہے یا دو سے تین ٹائی بھی لگا سکتے ہیں باریک والی کوئی دکت نہیں ہے پر لیکن ٹائی اس سمی بعد اور ہی ٹو کر کے دوستو خراب ہونے لگتی ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پہ دھگا باندھ دیا ہے اور ایک بار پھر سے اس کی ریڈنگ چیک کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ ریڈنگ چیک کرتے ہیں اس کی ہم کنٹینوٹی موڈ پہ یہ دیکھیں دوستو ریڈنگ آ رہی ہے وہی دوستو تری ایسے اٹھوم ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری یہ کلیر ہے کلیر تو دوستو جب پتہ لے گا جب ہم اسے بیک کر کے چلا کے دیکھیں گے دیکھیں دوستو اب ہم اس کو یہاں پہ نکال لیتے ہیں ہول کے اندر کو اور اس کو جلدی سے ابھی پیک کرتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کمپلیٹلی چلا کے دیکھیں دوستو اگر آپ کوئی بھی موٹر کھول لے ہو بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو چاہے کمپنی کی چاہے لوکل ہو یا آپ کا سیلنگ فین ہی کیوں نہ ہو جب بھی آپ موٹر کھول لے ہو کھولنے سے پہلے ایک ہلکا سا مارکر سے نیسان یا کوئی نکیلے اس سے نیسان لگا لیجی اگر پرانا ہے تو نکیلے اس سے لگا لیجی نئے چیز ہے تو دوستو مارکر سے نیسان لگا لیجی آپ اسی لوکیشن پہ دوبارہ پنکھے کو یا موٹر کو کسی بھی چیز کو وہیں کس دو یہ دیکھیں اس کی فٹنگ اور کوالیٹی چبر دستہ آئے گی ایک بار میں موٹر سیٹ ہو جائے گی ہم یہی نکساج ماتے ہیں بہنستے کے آگر دیں کھول دیتے ہیں بعد میں سیٹ کرنے میں دکت آیتی ہے چلتے چلتے جام ہو رہی ہے یا صحیح طریقے سافٹ نہیں گھوم پار اس کا ریزن یہی ہوتا ہے وہ فرش ٹائم میں کھولنے پہ دکت کر دیتے ہیں اگر وہ پہلے سے کسی نے چھیڑ رکھے تو دوستو اس کی میں نے ویڈیو بنا رکھے جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ دوستو نقصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں دوستو موٹر ہم نے پیک کر دیا ہے وہی کیپیشٹر لگاتے ہیں آپ کے سامنے جو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی کیپیشٹر نہیں ہے سب ہی اوپر کی طرف رکھے ہوئے ہیں ابھی اسی کیپیشٹر کو ہم لگا کے آپ کو ٹیسٹ کرا کے دکھائیں گے یہ رن کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس میں گانٹ مار کے اس کا یہ کیپ لگا کے جس سے کی وائرنگ وغیرہ شورٹ ٹیسٹ نہ ہو کیونکہ یہ پین والا کیپیشٹر ہے اور اب اس میں ٹیسٹ کریں گے اس کو یہ دیکھیں دوستو میں لیڈ لگاتے ہیں انڈرائیڈ یہ دیکھیں لگاتے ہیں جھٹکا لیا ایک دم سے بہتین طریقے سے لوڈ اٹھایا اپنے آپ ہی دیکھیں دوستو کلوگ وائز سیدھی چلنے لگی ہے یہ دیکھیں میں نے کچھ نہیں چھیڑا نہ کوئی ہاتھ مارا دیکھیں بند کر دیا آپ دیکھیں یہ دیکھیں اپنے آپ ہی رن کر دیا تو دوستو یہی فالٹ ہمارا ہماری کٹ موٹر رکھ کے ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ دوستو کر سکتے ہو بلکل فری ہے بس آپ کو تھوڑا سا گیان ہونا چاہیے کچھ نہیں ہے